السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل عریبہ میرے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ینیورسٹی آف لاہور کے دو سٹورنٹس کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو پرپوز کیا تھا اور آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے اس چینل پر اپڈیٹ کیا گیا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کپل کی ویڈیو کو دیکھ کر پاکستانی ادھاکاروں نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے اور ان ادھاکاروں کے اس طرح کی ریاکشن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بلکہ کسی یورپی ملک کے شہری ہیں مکمل تفصیلہ جاننے سے پہلے آپ سب لوگ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کیا آپ کے خیال میں ان دونوں نے انوارسٹی کے اندر سب کے سامنے ایک دوسرے کو اس طرح سے پروپوز کر کے ٹھیک کیا ہے یا نہیں آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کپل کے پیرو مرشد یانی کے یاسر حسین اور اکرا عزیز کیا یاسر حسین نے آج سے دو سال پہلے ٹھیک اسی طرح سے اکرا عزیز کو ایک ایوارڈ شو میں پروپوز کیا تھا اور تب ہمارے میڈیا نے ان کی اس حرکت کو کافی زیادہ پرموٹ کیا تھا اور سب کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کافی زیادہ کیوٹ ہیں بائی دوئے ابھی تک ان کے انٹیویوز میں اس پاتھ کا ذکر کر کے انہیں کافی زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے یاسر حسین نے اس تصویر کو اپنے انسٹرگرام سٹوری پہ شیئر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو سب کے سامنے روڈ پہ زلیل کرنے والا مرد ہے جبکہ شادی کے لئے پرپوز کرنے والا بے شرم ہے پاکستان کی باقی انویسٹیز کے سٹورنٹس کو یہ درست دیا ہے کہ جو لوگ بھی ایک دوسرے کو خفیہ طور پر پسند کرتے ہیں کل وہ بھی انویسٹی کے ہال میں جا کر اسی طرح ایک دوسرے کو پرپوز کر دیں تاکہ آئندہ میڈل کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے پیرنٹس اپنے بچوں کو انویسٹیز بھیجنے سے پہلے اس جیس کے لئے منٹلی تیار رہے ہیں ان کے علاوہ یورپی تعلیم یا افتہ میرا سیٹھی کا یہ کہنا تھا کہ دو لاہوری سٹورنٹس کو اس لئے انویسٹیز سے نکال دیا گیا ہے کہ انہوں نے پبلیکلی ایک دوسرے کو شادی کے لئے پرپوز کیا ہے آخر اس میں کیا برائی تھی بائیدہوئی اس سب میں کیا برائی تھی اب سب لوگ کومنٹ سیکشن کے ذریعے سے میرا سیٹھی کو لازمی بتائے گا ان کے علاوہ آسٹریلوی خاتون شنیرہ تھومسن جو کہ پاکستانی کریکٹر وسیم اکرم کی اہلیاں ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے انٹرنیشنل ومنز ٹی کو منایا ہے اور اس کے کچھ دیر کے بعد ہی پاکستان کی ٹاپ کی انویسٹی میں سے دو سٹورنٹس کو صرف اس لئے نکال دیا گیا ہے کہ انہوں نے پبلیکلی ایک دوسرے کو شادی کے لئے پرپوز کیا ہے شنیرہ تھومسن کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان دونوں کو انویسٹی سے نکال کر پیار کی توہین کی گئی ہے اور ان دونوں کی جگہ ہمارے دل میں ہے اور یہ کسی بھی شخص کی جوانی کا بہترین حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کو اس طرح پبلیکلی پرپوز کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کسی بھی ادارے سے بہترین تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پیار کس طرح سے کیا جائے ان کی علاوہ ایک اور فیمس ادھاکارہ صحیفہ جبار خٹک کا یہ کہنا تھا کہ اب پاکستان کو ایک کپل سے خطرہ ہے جنہوں نے انویسٹی میں سب کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا خیر آپ نے ان تمام ادھاکاروں کی باتوں کو کس طرح سے پرسیف کیا ہے کومنٹس میں لازمیں بتائے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ